ہاں بھائی جتنی بھی بائیک یا سائیکل روڈ پہ بار بار آنسمنٹ کیا جارہا ہے کہ میں دو سائٹ کر لیں کیونکہ مجھے بہت اور اسی کے ساتھ ہاں بھائی کارڈ گو دیسی سیریا کوٹ کی سرزمین پر کمنٹیٹی کر رہا ہوں اور میرے والدیں محترم میرے پیتا بیٹھے ہوئے بیٹھ کر میں جو دیکھ رہے ہیں یہ میری خود نظیبی ہے کہ میں آج ان کے سامنے بھائی آمیر صاحب میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ کسی کے زخموں پر چاہت سے پٹی کون باندے گا کسی کے زخموں پر چاہت سے پٹی کون باندے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گے تو فر راکھی کون باندے گا اور تمہاری محفیلوں میں ہم بڑے بولے ضروری ہیں اگر ہمیں نہیں ہوں گے تو فر تغری کون باندے گا سلامتر آپ کا بہر آئے مقابلہ بہت دلچس ہوتا ہوا آگے بڑتا ہوا جس نے کبھی دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے یوں تو کھلائی ماں نے بچوں کو روٹیاں پر روٹیاں کما کے جولایا وہ باپ ہے چریہ کوت کا یہ والی بال کے پرانگر بلکل چشنے کے ماہو میں دوبا ہوا اس دن سرو سرار ایک آسان سا چنچ ملتا ہوا سادکتے رہے ہیں ٹرول سمریلیو نوٹ ٹرال اور آئے دوش ٹاپ ون سے ٹوائنٹی ون پائنٹ اس سے ٹیس پائنٹ کا ماتریف سے دونوں ٹیم اس بات کو نوٹ کریں ویلکاٹ انفرزمنٹ رائے پری کا ڈبل ہینڈ کا اشارہ اور دیان چشتی جنہوں نے بادہ ہاسپل ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے آٹھ نیشنل میش کھلنے کا گار اپراب کیا ریپرسینٹ کیا اور میں دیکھنا کہ نوشاہ صاحب خورشید صاحب یعنی بڑے بری شٹارک لائی اپنے وقت کے جن کی آگری پر دنیا والے بال کا گراؤنڈ رشک کیا کرتا تھا ایسی شخصیتیں یہاں پر چھوئے ہیں ایسے مانور یہاں پر چھوئے ہیں میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں سواگت ہے تو اکتے بعد جو میج کھلا جائے گا پتنا بنائیں گے اور رحمان اکلو جہاں نہ گئیں جہے ہیں کہ اتن تیار رہے ہیں پتنا وارفیج جہاں رحمان اکلو جہاں نہ گئیں شرح صاحب لری آگنج کا بھی سوابات ہے بلکار سربشین جو کا ساتھ ٹو رہے ہیں ٹیول سباریڈی کے تیور میں چار سیرو کا اس خور اس تین کو سوارنی میں لے نوائر اللہ اششادہ باسمی کا بھائی لہے فریج سے آپ لوگ نہ ہو جائیں ایس سو ساتھ چریہ کوٹ پھور اتنا سے ہماری سٹورنمنٹ کا آنند لیتی ہوئے آپ نے سواگت ہے کہ آپ نے اپنا دہومل سمید کر ہماری سٹورنمنٹ کی صبح میں نکھار پدا کیا ہم آپ کے سباب آئی رہیں گے آپ آر بیٹ کرتے ہیں بیرال سروس ان آوٹ اور رائے کے چکر سائل کو لے گے گا وانا انسپور اور یہ بین بادا کمپنی دونوں طرف بین بادا کمپنی کے لئے یہاں پر موجود ہیں بیرال اس سے آگا دن میں ان بادا کمپنی کے لئے گوگا مجھے بھی یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو کہاں سمنگوائے گیا ہے بیرال جہاں سمنگوائے گیا ہے قابلے قبر اور قابلے تاریخ میڑو چار ایک کا سکور لبلی ہینڈ ایک چار کا سکور چار ایکی سکور بس سردی چن جو کر بیریڈے کے فیور میں اور میں موشٹ ملکم کرتا ہوں وردوان پردان فرام مندے نوساد احمد عورف ماما سا واقعی میں انہوں نے ان کی دین کا بھی ایک بہت اہم رول رہا ہے میں نے بہت ایسے پردان کو دیکھا ہے لیکن ایسے پردان کو نہیں دیکھا جس نے تورنامند کی چیل کو لگایا مہت کو بچھایا مندے کی دھرتی پر ایتکستان میں ہے ان کا بھی تعلیوں کے ساتھ سرد لزر کے ہی کہیں اور اور ایت سردی سینڈ کھیل کی داستان کسی بھی بدل سکتے اس لیے تمام کھلاڑے کو چوکننا رکھنا ہوگا اپنے جان کی پاس ہی لگانا ہوگا اپنے آپ کو پرسط کرنا ہوگا اپنے آپ کو چھوکنا ہوگا ایک دوسرے کے عورت اپنی کلا کا بھرپور پردرشن کرنا ہوگا اپنے ہونر کو پوری طرح سے بے نقاب کرنا ہوگا اپنے ترکش کی خرطیر کو آسمائش ملانا ہوگا اپنے ترکش کی خرطیر کو آسمائش ملانا ہوگا جب کہ میں اپنے ہونر کو پوری طایا کی سارت میں کیسے آسمائی ہونر کو چکتے اس لیے چکتے اس لیے چھوکنیں لیکن انڈرنیٹ ٹائل کر بٹھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ناؤسادہ میں صاحب ماما جو گنام سردان مندی ہے کمیٹی ان کا تہہ دل سے زکریہ رکھا رہی ہے اس کے بعد جمعید کلا جائے گا سٹنا ورسز جاور رحمان اکلپ جہانا گنج جاور رحمان اکلپ جہانا گنج سٹنا تیار رہیس میں اس کے بعد کرنٹ میں کلا جائے گا اور آگے کی کمینٹیٹری کے لیے ہمارے سسل ٹیواری جی فرام گازی پر میکروفون پر میکروفون پر میکروفون پر میکروفون 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 tribki ایسا میں آپ کو بتاؤں باری ڈیارٹ یوپی بھی بھلی یوپی پی اس طریقے سے کھیلی نے یہ جو ٹیم ہے یوپی پی کی میں نے دیکھی ہے ایک آکاس ایسا میں دیکھو کہ ارسل خان صاحب ارسل خان صاحب واقعی میں ایک ایسا چہرہ ہے جن کو لوگ محبت میں دعا میں کہا کرتے ہیں انہیں کی محنت ہے کہ ہم لوگ یہاں پر الانسری کر رہے ہیں جتنی کمانٹیٹر آئے ہیں انہیں کی مہربانی انہیں کی نتیزہ ہے کہ ہم لوگ آج آپ کے سامنے گھلتگو کر رہے ہیں تو میں عرسل خان ڈانتا کا استقبال کر رہا ہوں ڈانتا کا استقبال کر رہا ہوں اپی پلی سیکھ باری ڈی دس اور میں موشو ایلکم کرتا ہوں سر فراز خان ورف الللن خان ڈاکٹر سبھم سنگھ محمد آمین خان محمد عرشد خان محمد آزم خان محمد عارف خان نسار احمد سلیم خان محمد حسین خان سنجے تیواری جی نوشاد احمد ماما پردھان مندے اور جبیر خان صاحب سیزان خان صاحب نیشنل فنیچرز کے مالک ہیروز خان صاحب ایکوہ منرل وارٹر کے مالک بابو خان صاحب آر کے ہارڈ ویر کے مالک فیروز خان صاحب پی کے سپبلک اسکول ایج خان صاحب میں ان لوگوں کا موشو ایلکم کرتا ہوں اسٹور آمین کی کامیابی کی زمانت کے لیے کیونکہ ان لوگوں کا نام بھی بولنا بہت ضروری ہے انہی لوگوں کی وجہ سے اسٹور آمین گائی جن کے اگیار میں موشو ایلکم کرتا ہوں موشو ایلکم کرتا ہوں جو اپنے کافلے کے ساتھ ہماری اسٹور پر اوپکچت آگے کی کمنٹیٹی ساتھ ہی کمنٹیٹر میکروفور موشو ایلکم کرتا ہوں جو ایلکم کرتا ہوں جو ایلکم کرتا ہوں جو ایلکم کرتا ہوں جو ایلکم کرتا ہوں اور اس بار انکو میں تو تبدیل نہیں کیا چینج ہوا چار دس کا اسکور ایک سٹ کا مقابلہ دونوں ہٹی میں جانتی ہیں اگریس پہ یہ مقابلے ہیں ریپری کی بھی سیل اتنی ہی اچھی سربیس ٹچ آؤٹ کا پیاس ڈاکٹر شبھم جی اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہو آپ کمنٹی باکس میں آ جائے ڈاکٹر شبھم سینجی ڈاکٹر شبھم سینج ڈاکٹر شبھم خانے اور ڈاکٹر شبھم سینج ڈاکٹر شبھم سینج ڈاکٹر شبھم سینج جتنا بھی مقابلہ ہوگا کمیٹی کا جو نیڑا ہے سبھی مقابلہ ایک ایس کے ہوں گے کیونکہ کافی سمیہ سیس اگر بیشتہ تھوڑی ہوگا تو کل دن بھر بھی مقابلہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں دوسری جون میں آئے ٹیم ہے یوپی پلیس چل پائے گی کہنا مسکل سربیس ہو رہی ہے بیری ڈی کیوں سے اچھی شروعی سے موقع بن گیا ہے یہاں پر پہلی ڈی کے لئے اور جور کا جھٹکہ یہ تو آپ پہ دور کافی مار بیٹھیں چار سکوڑ ہے اس سمیں یوپی پی چار کی سیوائی گیارہ کے لئے بہت ہی اچھے سروس کر دی کھڑا ری نے سوڑ بہت پہ ہلکا سا پرہار چین جوا پھر ایک بار اور میں موشٹ ویلکم کرتا ہوں سمسالم بھائی اور فرائے جی جو مندے سے چل کر آئے لگتار اسٹرون آمین سے جوڑے ہیں کل کی سوہ سے موشٹ ویلکم کرتا ہوں اسٹرون آمین کے لیے آکے کی کمینٹیٹی سارتی شکریہ آمیر شہل صاحب آئیے ایک بار پھر میں لیے چلتا ہوں خیل کی میدان میں جہاں چار اگیار کا شکور ایک پوائنٹ ملا ہے بارہ چار کا شکور ہے سروس ہوگی ساتھ ٹوٹر ایس میریڈی کی طرف سے اچھی سروس سروس کو سمالا آکاس بھائی کاؤنٹر پہ چھالی گئی گید شندر ہنڈ دیا تھا سروس چینج کرانے میں کامیاب چار بار کا شکور ہے لیکن سومس ہی کر رہے ہیں کہ خوشی کا دور ہوگا گم میں کوئی ہو نہیں سکتا اکیلا سہر میں بکچا بھی کوئی کو نہیں سکتا اگر ہم ساتھ دے دیں دوستوں ان کھاکی والوں کا تو میرا دعویٰ ہے کہ اپراد کوئی ہو نہیں سکتا میرا دعویٰ ہے کہ اپراد کوئی ہو نہیں سکتا ایک بار پھر سروس کے لیے تیار چار بار کا شکور تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے بیکن مہتال عالم صاحب محمد آسلم صاحب اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نصار سویر صاحب جہانا گنجی یہ تمام سچے دیوانے ہیں جو والی والے کے اب جو گئے ہیں دیان چخصی صاحب ابھی تک بنے ہوئے میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں جناب مصرف صاحب بیلریہ گنجی آپ کا استقبال کر رہا ہوں اور نوساد حمد صاحب گرام پردان مندے اور نوساد کریشی صاحب میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں اس ٹرنمنٹ میں آئے ہو سبھی مہمانوں کا مہتالیہ سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جناب نوساد کر ایسی سا ٹھیک ہمارے بگل میں بیٹھ ہو گئے ہیں بارہ پانچ کشکور ایس سروس ہوگی اچھی سروس آکاس نے گیت کو سبھالا بائیک کاؤنٹر پہ اچھا لی گئی گئی دھلکہ سا گروپ دیا ہے لیکن اگر محنت کروگے بن نصیبی بھاگ جائے گی اب میری پاس آئی تو قریبی بھاگ جائے گی گھراتے میں اگر سادھی کروگے تم جوانی سے تو تیجوری ساتھ میں لے کر کے بی بی بھاگ جائے گی تیجوری ساتھ میں لے کر کے بی بی بھاگ جائے گی اور اس طرح سے شمدر سروس مجھو بی رامان بھائی اس سوڑنہ نے دو خرچے سے دیکھتے ہوئے پپو نرزیہ جی نے چالیس آزار روپیا اور ماما سادک شاہب نے تیس آزار روپے کا تاؤن کیا ہے اور اس طرح سے جناب پپو نرزیہ صاحب نے پچھاس جان روپے کا ساید اس پر آئی پیٹر میں اور اس پر آئی پیٹر کو جناب پپو نرزیہ صاحب نے آٹھ سو روپے کا اینام دیا ہے نئے جناب پپو نرزیہ جی کو اب حمد سائی سائی صاحب کو اسلام کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگ جنر ہے تیرنا نیند میں تو کمائن ٹیٹر کے خواستات کمیٹی بھی کھوز رہے گی اپر مونتا جنے کمیٹی آپ کا اس طرح ہال کر رہی ہے شکریہ شکریہ افروش بادل صاحب ایک بار پھر سارویس کے لیے تیار سیکینٹ آج کا استعمال لارکھن سورہ پھند دیا ہے سر بھی چینج کرانے میں کامیاب بارس ساتھ کا عشقور لیکن وقت تو نور کو بے نور بنا دیتا ہے چھوٹے سے زخم کو ناسور بنا دیتا ہے وقت تو نور کو بے نور بنا دیتا ہے چھوٹے سے زخم کو ناسور بنا دیتا ہے کون چاہے گا بھلا ماں سے بچھڑ کر رہنا ایسلا بی بی کا مجبور بنا دیتا ہے ایسلا بی بی کا مجبور بنا دیتا ہے ایک بار پھر سارویس کے لیے تیار سارویس تیرہ ساتھ کا عشقور ٹون ٹی ون کا ایک سیت کا یہ مقابلہ میں جو روڑ پہ گھاڑی کھڑی کریں میں آپ سے بداریف کرتا ہے کہ آپ تو ننینٹ میں جو روڑ کھالی کریں یہ ہو کیا کہ ہمارے میکے بہت بلی سکسی ہے مجبور رحمان صاحب چلے آپ اس میں اس کے ترانت باغ لہسات بھائی کون ٹی میں آپ چھتا پھول دیجئے اس کے بعد جو مہت چلا جائے گا پٹنا آور سے جاور رحمان اکلہ جہانا جاور رحمان اکلہ جہانا آگئیں جو مہت چلا جائے گا میرے رات کی رانی چلی گئی اتنا پکار کھایا ملپسپن میں دوستوں کہ سادی سے پہلے میری جوانے چلی گئی اچھی سربیس سربیس کو سمالا سیکھنٹ آت کا استعمال لہا ہے وہ ایک دبوچہ ایک پوائنٹ دمیلا ہے سولہ ساتھ کا اشکور سربیس سوگی بائی ری دی کی طرف سے ساتھ ٹوٹس بائی ری دی کی طرف سے سولہ ساتھ کا اشکور اچھی سربیس کنٹرل نہیں کرتا اس گیت گل لگاتار بڑھتا ہوا سکور میں نے دیکھا اور اس طرح سے چھپرا کی پرغام تک کی بھاوی پرتیاسی جناب نظری آلم صاحب مدنے کلاف شٹور کے سرب سے کمنٹیٹرہ کے لیے تین سا روپے کا پروسکار آیا ہے میں ان کا تہہل سے استقبال کرتا ہوں خیر ملکم کرتا ہے امابیس سرکس کے لیے تیار شندر ہنڈ دیا تھا کنٹرل کیا اس گیت کو بھائی کاؤنٹر پو چھالی گئی ہے حیو کا سرڈو اور یہ ہے آکاس شندر ہنڈ سرڈو چینجی کرانے میں کامیاب آمیر سوہل صاحب کمنٹری ورکس پو سمپر کریں آمیر سوہل سات اٹھارہ کائس کو اور سرڈوش کے لیے تیار اور سرڈوش آرڈ سرڈوش کا موقع ملا ہے پائیڑڈی کو اچھی سرڈوش سرڈوش کو سما لائق با پھر کونٹرل بلچھا لی گئے سو بنا اور اچھی سرڈوش طرح سے ایک پائیڈٹ آر ملا ہے سات ٹوٹلز میرے نی کا بڑھتا ہوا اور انیس ساتھ کا سرڈوش کے لیے تیار ہاں تو ٹیم پٹنا اور جیاؤر رحمان اکرام جہاں نہ گئیں گے جیاؤرینڈ میں قریب رہیں بھائی میڈی خطبہ ہونے کی پروزیسن پر ہو چکا ہے تو میک خطبہ ہو جائے تو دونوں ٹیم ترمت گرائنڈ پر ریپر کریں گے پٹنا اور جیاؤر رحمان اکرام جہاں نہ گئیں شکریہ سربس کے لئے تیار بیس لاشٹ مال نہ ہوگی ساپ تو تلیس میں ریٹی کے قرم سے بائک اور یہ امیس کے لئے چھالی گئے گی دوبارہ اور اس طرح سے یہ مطاویزہ پیرلی اپنے نام کر لیا ہے آئیے جہارا گنجوار سکھ پتنا دونوں کی